بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیم میں جس کو ام المراض یعنی سب بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے وہ قبض ہے قبض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات چاہتے ہیں تو یہ نہایت آسان گھریلو ٹوٹکہ حاضر ہے نہ صرف قبض سے نجات پائیں بلکہ اس نہایت آسان گھریلو ٹوٹکے سے آپ امراضیں میدے سے حفاظت میں رہیں گے میدے میں ہونے والی جلن تضابیہ سے نجات پائیں گے خانہ حضم ہوگا طبیعت میں سستی کاحلی نہ رہے گی گندے بدبودہ دکار نہیں آئیں گے گیس بادی تبخیر کمر اور مہروں کے مریضوں کے لئے شفایابی کا زامن ہے یہ ٹوٹکہ کھانا کھانے کے بعد طبیعت کا بوجل ہو جانا ایسا لگنا کہ کھانا گلے میں اٹک گیا ہے بھوک کا نہ لگنا مٹاپے سے بڑے ہوئے پیٹ اور پیٹ کی چربی سے نجات کے لئے ان نہ ختم ہونے والے بیماریوں سے نجات کے لئے قبض سے حفاظت کے لئے آپ کو صرف اور صرف تین چیزوں کی ضرورت ہوگی کلونجی چھلکہ اسپگول اور شہد کلونجی پچاس گرام لے لیں چھلکہ اسپگول بھی پچاس گرام لے لیں اور شہد سو گرام کلونجی کو پہلے اچھی طرح کوٹ پیس لیں باریک کر لیں پھر شہد کے اندر کلونجی بھی ڈال لیں اور چھلکہ اسپگول بھی شامل کر لیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں یک جان کر لیں اور کسی ڈبے کے اندر محفوظ کر کے رکھ لیں صبح شام ایک چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں نہارمو بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد استعمال کریں آپ احران ہوں گے کہ چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو بیماریوں کی ماں قبض سے نجات مل جائے گی کھانا حضم ہوگا صحت بنے گا اسمانی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی لاجوہ بے مثال ٹوٹکا ہے میدے کے تمام امراض سے بھی نجات پائیں مردانہ طاقت میں بہت مفید ہے چہرے پر قدرتی چمک رونک پیدا ہوگی سستی کاہلی ختم ہوگی لیکن چند دن چند دفتے ضرور استعمال کریں ایسی خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں اور تھک جاتی ہیں اور خون کی کمی رہتی ہے یہ لاجوہ بے توٹکا ضرور استعمال کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ